سورہ شورہ کی آیت نمبر دس سورہ شورہ کا دوسرا رکوب اور پچیس میں پارے کا تیسرا رکوب اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْن تم جس بات میں اختلاف کرو یعنی دین کی باتوں میں سے جس بات میں تم کفار کے ساتھ اختلاف کرو فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا یعنی اے مسلمانوں تمہارا باطل لوگوں سے کافروں سے جو بھی اختلاف ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُو اے محبوب آپ ان کافروں سے فرمائیے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُو یہ ہے اللہ میرا رب میں نے اس پر بھروسہ کیا وَإِلَيْهِ اُنِیبُ اور میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں ہر کام میں کوئی بھی کام مجھے کرنا ہوتا ہے تو میں اس کی طرف توجہ کرتا ہوں اس سے مدد مانگتا ہوں ہر کام میں میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں اگر ہم اس سنت پر عمل کریں دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے ایک مثال سے سمجھیں ایک شخص اپنے گھر آتا ہے یا راستے میں اسے فون آتا ہے کہ آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہے جلدی گھر پہنچے کیا ہو گیا اچھا یہ تکلیف ہو گئی ہے تو فوراں اس کا ذہن ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے کون سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا اس وقت کون سے ڈاکٹر ملے گا جلدی ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں سارے معاملات میں وہ توجہ کر رہا ہے دنیا کی طرف یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈاکٹر یہ ہسپتال ایک وسیلہ سبب بنا ہے لیکن اللہ چاہے گا تو ہی شفا ملے گی انسان سب سے پہلے اللہ کی طرح رجوع کرے وہ کہے مالک و مولا یہ پریشانی آئیے تو کرم فرما میری مدد فرما چاہے زبان سے کہے یا دلی دل میں اب اس کے بعد وہ سوچنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کی مدد رکھی ہوگی یعنی جو مدد کا سبب بنایا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا تو پھر ڈاکٹر کا انتخاب بھی صحیح ہوگا ہسپتال کا انتخاب بھی صحیح ہوگا ہماری عادت کیا ہے کہ جیسے ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس چیز کی قیمت 500 روپے ہے تو فورا ہماری توجہ جیب کی طرف جاتی ہے ہم کہتے ہیں ہزار روپے ہیں پاسوں میں لے لیتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ فورا انسان توجہ کرے اللہ کی طرف اے اللہ یہ چیز مجھے لینی ہے تو کرم فرما پھر آپ وہ اسباب کی طرف دیکھیں اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اسباب اللہ کی طرف سے ہیں اللہ چاہے گا تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں اللہ چاہے گا تو سبب میں تاثیر ہوگی اگر یہ ہم کر لیں تو انشاءاللہ ہر کام میں مرکت ہوگی جب ہم اللہ کے ولیوں اور نبیوں سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں اور پھر اللہ نے جو سبب بنایا ہے اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں فاتر السماوات والارض آسمان و زمین کا بنانے والا جعل لکم من انفسکم ازواجوں ومن الانعام ازواجا تمہارے لئے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور نر و مادہ چوپائے یعنی اللہ تعالیٰ نے تم میں بھی مذکر موننس پیدا کیے جانوروں میں بھی مذکر موننس پیدا کیے یا ذرا اوکم فیہی اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے یعنی مرد اور عورت کا جب نکاح ہوتا ہے تو اس تزویج سے شادی کے بعد تمہاری نسل اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيُّنْ اس جیسا کوئی نہیں اللہ جیسا کوئی نہیں وَهُوَ السَّمِيُّ الْبَصِيرِ اور وہی سنتا دیکھتا ہے وہی سننے والا دیکھنے والا ہے لَوْمَقَالِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لئے ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں چابیاں مراد یہ کہ آسمان و زمین ان کے تمام خزانوں کی چابیاں کنجیاں اللہ ہی کے لئے ہیں چاہے وہ بارش کے خزانے ہوں چاہے وہ روزی کے خزانے ہوں وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے تو دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اللہ کی فرما برداری کریں گناہ نہ کریں رب راضی ہوگا تو زمین و آسمان کے خزانے کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں وہ جسے چاہے گا تا فرمائے گا یب سطر رزق لمن یشاء و یقدر روزی وسی کرتا ہے جس کے لئے چاہے اور تنگ فرماتا ہے جس کے لئے چاہے وہ مالک ہے روزی کی چابیاں کنجیاں اس کے دست قدرت میں ہیں انہو بکل شئین علیم بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے شرع لکم من الدین ما وصابی نوحا والذی اوحینا الیکا تمہارے لئے دین کی وہ راہ ڈالے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی وما وصینا بی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا ان اقیم الدین کے دین ٹھیک رکھو اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی یعنی اے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک جتنے انبیاء آئے سب کے لئے ہم نے دین کی ایک ہی راہ مقرر کی جس میں وہ سب متفق ہیں سب کا دین ایک ہی دین اسلام ہے اور وہ راہ کیا ہے ان اقیم الدینہ کے دین ٹھیک رکھو دین سے مراد یہاں اسلام ہے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی اطاعت اس کی فرماورداری اس پر اس کے رسولوں پر ایمان لانا اس کی کتابوں پر ایمان لانا قیامت کے دن پر ایمان لانا جو روز جزا ہے ثواب اور سزا ملنے کا دن ہے اور باقی جتنی بھی دین کی ضروریات ہیں ان پر ایمان لانا لازم کرو کہ یہ امور تمام انبیاء کی امتوں کے لئے یکسہ لازم ہیں شریعتیں مختلف ہوتی تھیں کہیں دو نمازیں کہیں پانچ نمازیں کہیں سال کا ایک روزہ کہیں ہر مہینے کے تین روزے کہیں رمضان کا روزہ تو شریعت کے حکام مختلف تھے مختلف شریعتوں میں مگر دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ہر نبی نے انہی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ کی فرماورداری اللہ پر ایمان لانا اس کے رسولوں پر ایمان لانا اس کی کتابوں پر ایمان لانا روزہ جزا پر ایمان لانا اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ قیامت کے اٹھنا ہے اور سواب اور سزا ملنی ہے نیک لوگوں کے لئے سواب ہے کافروں کے لئے سزا ہے باقی جتنی ایسی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اس پر ایمان لاؤ یہ ساری چیزیں ہر نبی کی تعلیم میں یقصہ ہیں عقیشات فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَا دین میں پھوٹ نہ ڈالو حضرت علی مرتضاء کرم اللہ تعالی وجہ الكریم نے فرمایا جماعت رحمت ہے اور فرقت عذاب ہے دیکھیں آج دین میں تفرقہ کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں کہ پہلے سب ایک ہی عقیدے پر تھے جن کو اہل سنت کہا جاتا ہے پھر مختلف قسم کے لوگ پیدا ہوئے اور اپنے ٹولیاں بنا کر وہ الگ ہو گئے جیسے انگریزوں کے دور میں بہت سے فرقے پیدا ہوئے مثلا ایک فرقہ وہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو قادیانی مرزائی احمدی کہتا ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا اور وہ امت کی جماعت سے الگ ہو گئے ایک فرقہ وہ ہے جسے پرویزی کہتے ہیں انہوں نے آدیس طیبہ کا انکار کیا انہوں نے کہا ہم صرف قرآن کو مانیں گے اور اس طرح یہ امت کی جماعت سے الگ ہو کر پرویزی گروپ بنا لیا اسی طرح دیوبندی ہیں وہابی ہیں تبلیغی ہیں شیعہ ہیں جو اہل حق سے نکل نکل کر انہوں نے ٹولیاں بنائیں تو اہل سنت کے معنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور رسول اللہ اور صحابہ اکرام اور اولیاء کے طریقے پر چلنے والی جماعت یہ جماعت انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گی اور لوگ اس سے نکل کر گمرہی کی طرف جاتے ہیں اور وہ جہنم کے راستہ اختیار کرتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ درست عقیدے پر قیامت تک مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے ہماری نسلوں کو بھی کفر سے اور گمرہی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے خلاصہ یہ ہے کہ دین کے اصول میں تمام مسلمان خواہ وہ کسی آہد یا کسی امت کے ہوں یقصہ ہیں ہر دور میں دین اسلام کے بنیادی اصول یقصہ تھے ان میں کوئی اختلاف نہیں البتہ احکام میں شریعت میں شرعی مسائل میں امتیں جو داگانہ ہیں اپنے احوال اور خصوصیات کے اعتبار سے جس امت کے لئے شرعی مسائل میں جو ان کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ احکام نازل کیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شریعت عطا فرمائی جو قیامت تک آنے والے لوگوں کی ضروریات کے عین مطابق ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ حَاجَةً تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے شریعت الگ بنائی راستہ الگ بنایا اگر شاتھ فرمایا قَبُرْ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ مشرکوں پر بہت ہی گرہ ہے بھاری ہے وہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو اے محبوب آپ انہیں کہتے ہیں بتوں کو چھوڑ دو اور توہید اختیار کرو یہ بات مشرکوں پر بہت بھاری ہے اللہ یجتبی اِلَيْهِ مَنْ يَشَعُ اور اللہ اپنے قریب کے لیے چل لیتا ہے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اسی کو توفیق دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے اسے اپنا قرب دیتا ہے وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ يُنِيبِ اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجول آئے اور اللہ کی اتحاد قبول کرے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا آپس کے حسد سے یعنی اہلِ کتاب نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو دین میں اختلاف ڈالا اور یہ فرقے فرقے ہو گئے کہ کسی نے توحید اختیار کی اور کوئی کافر ہو گیا کوئی توحید کا منکر ہو گیا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگا خدا علیہ معبود کہنے لگا کوئی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا خدا علیہ معبود کہنے لگا وہ اس سے پہلے جان چکے تھے کہ اس طرح اختلاف کرنا اور فرقے فرقے ہو جانا گمراہی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ کیا باغیم بینہم آپس کے حسد سے اور ریاست اور ناحق کی حکومت کی شوق میں یعنی حکومت ملک ریاست حاصل کرنے کی شوق میں ناجائز غلبہ حاصل کرنے کی شوق میں انہوں نے آپس کے حسد کی وجہ سے اختلاف کیا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلِمْ مُسَمَّلْ لَقُدْيَ بَيْنَهُمْ اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر نہ چکی ہوتی ایک مقرر میاد تک تو کب کا ان میں فیصلہ کر دیا ہوتا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ عذاب اللہ تعالیٰ مؤخر فرمائے گا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا ایک مقرر میاد تک عذاب کو مؤخر فرمانے کہ اگر یہ بات گزر نہ چکی ہوتی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہ فرمایا ہوتا تو کافروں پر دنیا میں ہی عذاب آ جاتا یہ ہی فیصلہ کر دیا جاتا مگر دنیا دار الامتحان ہے اس کا نتیجہ قیامت میں سنائے جائے گا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْ رِسُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْعِمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِيبْ اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں انہیں یہودی اور عیسائی جو توریت انجیل کے وارث ہوئے وہ اپنی کتاب پر مضبوط ایمان نہیں رکھتے اور ایک ایسے شک میں مبتلا ہے جو انہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے یا یہ مطلب ہے کہ وہ قرآن پاک کی طرف سے یا سید عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شک میں پڑے ہیں فَلِذَلِكَ فَدْعُ تو اسی کیلئے بلاؤ انہیں ان کفار کے اس اختلاف کی وجہ سے انہیں توحید پر متفق ہونے کی دعوت دو اور انہیں کہو کہ توحیدِ الٰہی پر متفق ہو جاؤ اگر یہودی یہ مان لے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں خدا نہیں الہ نہیں اور عیسائی یہ مان لے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں خدا نہیں الہ نہیں مابود نہیں تو یہودیت اور عیسائیت کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ آمَنْتُ بِمَا أَنْسَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَاب کہ میں ایمان لائا اس پر جو کوئی کتاب اللہ نے اتاری انہیں اللہ کی تمام کتابوں پر میں ایمان لائا کیونکہ متفرقین بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض سے کفر کرتے ہیں یہودی عیسائی اور بہت سے ایسے کفار ہیں کہ جو کسی کتاب کو مانتے ہیں کسی کا انکار کرتے ہیں کسی نبی کو مانتے ہیں کسی کا انکار کرتے ہیں تو یہاں پہ فرمائے یہ اعلان کر دو کہ میں ہر آسمانی کتاب اور ہر آسمانی صحیفے کو مانتا ہوں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں تمام چیزوں میں انصاف کروں تمام حالات جمعی احوال میں انصاف کروں اور ہر فیصلے میں انصاف کروں مجھے حکم ہے اللہ ربنا وربکم اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارا عمل تمہارے لئے تمہارا عمل ہر ایک اپنے عمل کی جزا پائے گا یعنی نیک عمل کا ثباب پائے گا جس نے کفر کیا وہ اس کا عذاب پائے گا لَا حُجَّتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کوئی حُجَّت نہیں ہم میں اور تم میں کیونکہ حق ظاہر ہو چکا صدوالعفاد مولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ لکھتے ہیں تفسیر خزار علفان میں وَهَذِهِ الْآَيَتُ مَنْسُوخَتُمْ بِآيَتِ الْقِتَالِ یہ آیت جہاد کی آیت سے منسوخ ہو گئی ایسی آیتوں کو بنیاد بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ فرمایا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارا عمل تمہارے لئے تمہارا عمل تو آپ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے پردہ کرے نہ کرے چوری کرے نہ کرے اور غلط کام کرے حکومتِ اسلامیہ کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ روکے کوئی استاخی کرنا چاہتا ہے اس کو سزا دینے کا حق کیوں ہیں کیونکہ قرآن میں تو ہے لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تو فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی یہ اس وقتا جب مکی زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں تھی اور جب مدنی زندگی میں جہاد کی اجازت مل گئی اور حکم دے دیا گیا تو اب اصول ہے بعض معاملات میں اجازت دی جائے گی اور بعض معاملات میں سختی سے روکا جائے گا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے معاہدے کیے اور ان پر جزیاں مقرر کیا جو مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے تو آپ نے کہا کہ تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت ہے لیکن اپنی عبادت خانے میں تم دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تو کافروں کو اسلامی ریاست میں تبلیغ کا حق حاصل نہیں ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے کیونکہ تم نے ہم سے معاہدہ کر لیا تم جزیاں دے رہے ہو لیکن اپنے عبادت خانے میں اپنے گھر میں سرعام نہیں کر سکتے اور یہودی سود خورتے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی اجازت نہیں دی آپ نے فرمایا تمہیں سودی نظام ہم نہیں چلانے دیں گے تو آج اگر کسی ملک میں مثلا پاکستان میں ہندوں کے تہوار سرعام بنائے جاتے ہیں کرسمنس بنائے جاتا ہے ہمارے وزارہ کے شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حضور کی تعلیمات ہیں تو وہ جاہل ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کیا ہے وہ سرعام ایسی تقاریب یا اپنے مذہبی رسومات یا یہ جو خرافات ہیں حقیقتاً تو یہ ان کے خرافات ہی ہیں تو یہ سرعام بھی یہ منقب نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں جناب لنا عمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تو یہاں کیا فرمایا وَهَذِهِ الْآَيَةُ مَنْسُوخَتُمْ بِعَيَةِ الْقِتَالِ جب کوئی آیت منسوخ ہو جائے تو اس سے دلیل نہیں پکڑی جاتی جب اسلام کا اتدائی زمانہ تھا تو شراب پینا حلال تھا بعد میں حرام ہوا تو اب حرام ہو چکا تو اب کوئی کہہ جی وہ پہلے حلال تھا لہذا اب دوبارہ حلال ہو جائے تو سطر نہیں ہوگا اللہ یجمع بیننا اللہ ہم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن وَإِلَيْهِ الْمَصِیِرِ اور اسی کی طرف پھر نہ ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِبَ لَهُ اور وہ جو اللہ کی بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے مراد ان جھگڑنے والوں سے یہودی ہیں وہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پھر کفر کی طرف لوٹائیں اس لئے جھگڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین پرانا ہماری کتاب پرانی ہمارے نبی پہلے ہیں لہذا ہم تم سے بہتر ہیں حُجَّتُهُمْ دَاحِ دُعَتُنْ عِندَ رَبِّهِمْ ان کی دلیل محض بے ثبات ہے ان کے رب کے پاس ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں وَعَلَيْهِمْ غَدَبْ اور ان پر غضب ہے ان کے کفر کے سبب اللہ کا غضب ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور ان کے لئے سخت عذاب ہے آخرت میں اللہُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقُ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری یعنی قرآن پاک حق کے ساتھ نازل فرمایا جو قسم قسم کے دلائل اور احکام پر مشتمل ہے وَالْمِيزَانُ اور انصاف کی ترازو اتاری یعنی اس نے اپنی کتاب منزلہ میں عدل کا حکم دیا انصاف کا حکم فرمایا بعد مفسرین نے فرمایا میزان انصاف کی ترازو حق باطل میں فرق کرنے والی ترازو تو فرمایا یہاں میزان سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ جرامی ہے جس نے حق اور باطل کو واضح کر دیا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبِ اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ سرابہ موجزہ ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے حق اور باطل جدہ جدہ ہو گئے اب فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبِ اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا ذکر فرمایا تو مشرقین نے انکار کرنے کے لئے جھٹلانے کے لئے کہا قیامت کب ہوگی اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو يَسْتَعْجِلُ بِهَا لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہی نہیں وہ قیامت کو مانتی ہی نہیں وہ قیامت کی جلدی مچاتے ہیں اور مزاق اڑانے کے لئے کہتے ہیں جلدی لاؤ قیامت لیکن جو قیامت کو سمجھتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کامتے ہیں اور وہ تو اس فکر میں ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا اور جنہیں اس پر ایمان ہے وہ اس قیامت سے ڈر رہے ہیں وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُ اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے اَلَا سُنتے ہو سُنُو اِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَتِ بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں لَفِي دُلَالِمْ بَعِيد ضرور دور کی گمراہی میں ہیں اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے چاہے روزی دیتا ہے یعنی اللہ تعالی بے شمار احسان کرتا ہے نیک لوگوں پر بھی برے لوگوں پر بھی یہاں تک کہ بندے گناہوں میں مزگول رہتے ہیں اور وہ رب انہیں روزی دیتا ہے اور انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا جسے چاہے روزی دیتا ہے فراخیِ عیش عرام عطا فرماتا ہے مومن کو بھی اور کافر کو بھی اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق حسبِ اقتداءِ حکمت حدیش شریف میں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ طبنگری مالداری ان کے قوت اور ایمان کا باعث ہے اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں خراب ہو جائیں اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے قوت ایمان کا باعث ہے اگر میں انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں تو اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں کسی کے لئے ٹھڑا پانی مفید ہوتا ہے کسی کے لئے نقصان دے ہوتا ہے بندے کے چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ اَرْ وَهِي قُوَتُ وَعِزَّتْ وَالَا ہے سورہ شورا کا دوسر رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے